حضیر اعظم شہباز شریف قوم سلامتی کمیٹی کے اشلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے ہیں جس نے پاکستان میں کلوڑوں پاکستانیوں میں ان کو غمگین کر گیا اور عوام مائیں بہنیں بزرگ جوان فوجی سیاستدان ڈاکٹر انجینئرس بچے سٹوڈنٹس ٹیچرز مزدور انتہائی غم غصے کی صورتحال میں یہ دن گزارے اور اسی تناظر میں آج یہ جو اجلاس ہو رہا ہے تو ہم سب آج یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کون سا نظریہ تھا وہ کون شخص تھا یا وہ کون سا جتا تھا جس نے وطن پاکستان کے ساتھ والیانہ محبت کو نظر آتش کر دیا جس نے جناہ ہاؤس یہ ایک محض امارت نہیں ہے بلکہ لہو سے اس پر عبارت لکھی گئی تھی یہ ایک گھر جس میں جو سپوت مقیم تھے جو پاکستان کی حفاظت کرتے تھے اس گھر کو کنوں نے طباغ برباد کر دیا بلکہ راک کر دیا میں خود جب میں وہاں پر گیا تو یقین نہیں آتا تھا اور یقیناً چشم فلک نے اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جو بھی ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی جنہوں نے ان جتھوں کو آگ اور توڑ پر رکسایا جنہوں نے ان کو لیڈ کیا اور جنہوں نے یہ تباہ کن کاروائیاں کی وہ یقیناً دہشت گردی کے تو زمرے میں آتے ہیں لیکن پاکستان کے اصلی دشمن نے پہتر سال میں وہ ایسے گھناؤنے کام کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوا جو کہ یہ جتہ کامیاب ہو گیا اور جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے جس کے بارے میں جتنا بھی غم و غصہ کیا جائے وہ کم ہے اس لیے کہ چاہے وہ پیسٹ کی جنگ ہو چاہے وہ ضربِ عزب ہو چاہے وہ امن و امان قائم کرنے کا منصوبہ ہو چاہے وہ آرمی پبلک سکول پشاور ہو جہاں پر سو سے زیادہ بچے اور استاد شہید کر دیا گئے اور چاہے وہ پاکستان کی سردوں کو محفوظ کرنے کے لیے دیوانہ وار شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے کروڑوں ماہوں اور بچوں اور بزرگوں کو حفاظت اور سکون مہیا کیا وہ سپوت وہ شہید وہ غازی ان کی بے حرمتی کی گئی ان کے گھروں میں بلوے کیا گیا جی ایش کیوں کی طرف رخ کیا گیا میہوالی کے ائر بیس کی طرف رخ کیا گیا آئیس آئی کے جو دفتر فیصل آباد میں اس کی طرف رخ کیا گیا اور اس طرح جو ایف سی سکول ہے وہاں پر تباہی کی گئی کیا کبھی پہتر سال میں کتنا بھی کوئی گمبیر واقعہ ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں یا کسی صوبے میں کبھی اس طرح کی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی کبھی حرکت اور گناونی سکیم کا کبھی منظر دلخراش منظر نہیں دیکھا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایسے موقع کو پر یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس ساری صورتحال کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا پاکستان کے بائیس قرآن پاکستان کی حکومت یک جہاں دو کالب ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ مکمل طور پر وابستی کی کائزار کرتے ہیں اور اس مضموم حرکت کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے میں نے لاہور میں بھی میں نے میٹنگ کی تھی کے پی کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی موجود تھے اور میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا دلخراش منظر کبھی کسی پاکستانی نہیں دیکھا اور یہ کن کے ساتھ کیا گیا جنہوں نے وطن کی خاطر اس دنیا کو چھوڑ کر وہ اگلے جہاں چلے گئے اور میں پھر وہ الفاظ دھرانا دھرانا چاہتا ہوں کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں ان کے بچے یتیم ہو گئے ان کی امام آپ قیامت تک ان کے آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو خوشک نہیں ہوں گے ہم کچھ بھی کر لیں ہم ان کا یہ کرز یہ قوم ادا نہیں اٹھا سکتی نہیں ادا کر سکتی ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا وہ تو دش بننے میں کبھی نہیں سوشا ہوگا لہٰذا میں نے وہاں پر لاہور میں یہ کہا تھا کہ جو پلینرز ہیں جو جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے جنہوں نے اس بلوائیوں کو اکسایا ان کو لیڈ کیا اپنے سامنے یہ توڑ پھوڑ اور گھروں کو آگ لگائی اور دوسرے جو بڑے پرانے ریلکس ہیں ان کو اٹھا کر زمین پر پھیکا ان کو توڑا اور شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی وہ کسی رائت کے وہ قابل نہیں ہیں ان کو ہر صورت قانون کے کٹیرے میں لانا ہوگا اور اگر وزیراعظم بھی کہے کہ اس فلان کو چھوڑ دو تو وزیراعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو اور بے گناہ کو کسی صورت بھی آپ اس کو آپ تنگ نہیں کریں گے وزیراعظم بھی کہے کہ اس کو تنگ کرو تو آپ وزیراعظم کا حکم نہیں مانیں گے یہ پیمانہ یہ یارٹسٹک میں نے دیا اور بہتر گھنٹے کی میں نے ان کو بہترہ ایک ٹائم لیمٹ دی کہ اس کے اندر آپ سب کو گرفتار کر کے ان کے مقدمات درج کرائیں گے مجھے یاد ہے ساتھ ساتھ کو میں لندن میں تھا اور وہ میرے ساتھ میں واقعہ ہوا تھا آپ یقین کریں کہ چوبیس گھنٹے میں مجھے مسورہ دیا کہ آپ گھر سے نہ نکلیں میں چوبیس گھنٹے کے بعد گھر سے نکلا تو سڑک کے اوپر جیسے کھوکا کہتے ہیں وہاں پر اسلامی تاریخ کی کتابیں اور اسلامی کتابیں وہاں پر وہ ایک آدمی وہاں پر بیجتا تھا میں حیران رہ گیا کہ وہ دکان وہاں پر موجود تھی کسی نے اس کو دیکھا نہیں لیکن جو کلپریٹس تھے ان کے لیے راتوں کی بھی عدالتیں لگی برطانیہ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ راتوں کی بھی عدالتیں لگیں اور ان کو قرار واقعی سزائیں دی گئیں اگر آج ہم نے اسلامے کو تاریخ اور عوام اور ملک کے باعث کو عوام یہ پکار پکار کر یہ مطالبہ ان کا ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے جو گناہگار ہیں کسی بھی حوالے سے ان کو قرار واقعی سزائے ملے گی تو پھر رہتی دنیا تک آئندہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونوان نہیں ہوگا اور پاکستان کی طرف پھر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ قومی سلامتی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ جلاس اپنی افاجہ پاکستان کے ساتھ برپور وابستی کے احزار کرتا ہے ان تمام واقعات کی شدید مضمت کرتا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق قانون اپنا راستہ اپنائے گا کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کا سوال نہیں پیدا ہوتا مگر کسی نے جرب کیا ہے اس کو بچ نکلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے ایسے آئندہ کے لیے انتظامات کرنا چاہیے کہ ریعتی دنیا تک قیامت تک اس طرح کا واقعہ دوبارہ کبھی رونمانہ ہو جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو شدید نقصان پوچھایا اور کروڑ لوگ جو ہیں وہ آج بھی غصے میں اور انجیدہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی ناصر ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے